یہ ویمن ایمپاورمنٹ کا جو نعرہ ہے یہ اس بنیاد میں وجود میں آیا ہے نا کہ یہ غالب مردوں کی دنیا ہے جہاں پر عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے آج آپ لوگ مختلف کمپنیز میں بھی جا کر کوئی جوب کرتی ہوں گی اب وہاں پر کئی بار حالات و واقعات کو دیکھ کر مختلف طرح کے فیشنز ایڈاپٹ کرتی ہیں کیونکہ لوگ ہمیں پرانا سمجھیں گے تو اگر کوئی خاتون اپنے پردے سے باہر آتی ہے فیشن کرتی ہے اور ایسے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے لباز پہنتی ہے کیوں کیونکہ وہ مردوں کی دنیا اس کو اہمیت دے تو کیا یہ ویمن ایمپاورمنٹ ہے یہ تو الٹا آپ اپنی آئیڈنٹیٹی کا قتل کر رہے ہیں اپنی شرطوں کے ساتھ جینا تھا آپ نے تو دوسروں کی شرطیں مان لی اپنی عزت کو پامال کیا اور ہجاب سے باہر نکل آئیں تو کیا یہ ویمن ایمپاورمنٹ ہے ویمن ایمپاورمنٹ تو تب ہوتی جو گھر سے لباس لے کر نکلی ہیں جو اپنی شخصیت کے اندر ایک روب اور شناخت لے کر نکلی ہیں آپ اس کو برقرار رکھتیں چاہے جابز کر رہی ہوں اس کو برقرار رکھتیں چاہے یونیورسٹیز اور کالیجز میں پڑھ رہی ہوں جو اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو لباس دیا ہے اس لباس کا تحفظ کرتی اسلامی تعلیمات کا تحفظ کرتی تو در حقیقت اسلام اور لوجک کی روح سے ویمن ایمپاورمنٹ یہ ہے کہ اپنی شرطوں کے مطابق ایک عورت ہوتے ہوئے معاشرے میں جیئیں آپ کی آئیڈنٹیٹی محفوظ رہے وہ آئیڈنٹیٹی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دی ہے یہ ویمن ایمپاورمنٹ کا تصور ہے